بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students میں ہوں پروفیسر انجیم رضاہان اور آپ ہیں سارک کومرس اکیڈمی اور سارک کومرس کالج کے طلباء و طالبات آج ہمارا سب سے پہلا لیکچر جو ہوگا وہ اکاؤنٹنگ پر ہوگا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اکاؤن ہوں آپ کے ٹیچر کی کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کے ٹیچر کا ایکسپیرینس کتنا ہے اور آپ کا ٹیچر کس کن کن کلاسز کو ڈیل کرتا ہے تو آئیے یہ رہا سکرین پر آپ کے ادارے کا نام سارک کومرس کالج اینڈ اکیڈمی سٹوڈنٹس بسیکلی خان کومرس اکیڈمی کے نام سے میں نے نائنٹین نائنٹی فائیو سے اپنی کومرس اکیڈمی کی بنیاد رکھی یہ بانو بزار میں کلا کے پاس اور تب سے میں نے اپنی ٹیچنگ کا آغاز کیا اب نائنٹین نائنٹی فائیو سے لے کر آج تک آپ ہدھ اندازہ کر لیجئے کہ مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے ہمارے ہاں آئی کوم ڈی کوم بی کوم ایم کوم اور ایم بی اے تک تمام سبجیکٹس کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہی ڈیل آل سبجیکٹس آف آل کلیسز یہ جو اوپر تمام کلاسز دی گئی ہیں ان تمام سبجیکٹس کو میں ڈیل کرتا ہوں تمام کلاسز کے تمام سبجیکٹس اور پوری سو فیصد گیرنٹی کے ساتھ اور اور مجھے انجم رزاحان اور آئی کوم و یوں میںر اور آئیٹز میں نے کیا ٹھیک ہے انگلیش کے نکتہ نظر سے یوکے سٹریم کے ساتھ اور اے سی سی اے جو ہے وہ بھی یوکے سٹریم کے ساتھ ہے میرا تو نائنٹین نائنٹی فائیو سے آئیم ان دا فیلڈ آف ٹیچنگ نائنٹین نائنٹی فائیو سے میں پڑھا رہا ہوں اور دیئر سٹوڈنٹس آپ کو سو فیصد کامیابی کی گرنٹی ہے کہ آپ جو بھی اکاؤنٹس مجھ سے پڑھیں گے کواسٹ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں انکم ٹیکس پڑھتے ہیں یا کسی بھی کلاس کی اکاؤنٹنگ یا سٹیٹسٹکس یا میتھامیٹکس پڑھتے ہیں میں آپ کو سو فیصد کامیابی کی گرنٹی دے دیتا ہوں بلکہ بہت اچھے مارکس کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ پلس کے ساتھ آپ کے مارکس آئیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر ہیں اور پانچول ہیں بس یعنی ایک تو آپ ریگولر آئیں اور دوسرا ان ٹائم آئے میں نے آپ کو یہ دیکھو اس میں میں نے کوئی شرط نہیں لکھی کہ آپ گھر جا کے بھی پڑھتے رہیں یہ بھی کرتے رہیں وہ بھی کرتے رہیں وہ تو آپ نے کام کرنا ہی ہے جو ہومورک ہے لیکن اٹ لیسٹ آپ ادارے میں ریگولرٹی سے آئیں اور پنکچولٹی سے آئیں سو فیصد کامیابی کی گرنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے چاہے آپ کا ذہنی لیول زیرو ہی کیوں نہیں ہے وہ مجھ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں کس طرح سے آپ کو جو ہے اکاؤنٹس پاریاں جو بھی میتھمیٹک سبجیکٹس ہیں آپ کے ان پر میں کیسے ابور حاصل کرواتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ ہر طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں چاہے وہ انگلیش ہے چاہے وہ بینکنگ ہے چاہے وہ اصولیت جیارت ہے معاشیات ہے ایڈوانس اکاؤنٹنگ ہے انکم ٹیکس ہے آڈٹنگ ہے بزنس لاہ ہے یا جتنے بھی کلاسز کے جو بھی تھیوری سبجیکٹس ہیں وہ تمام ہم یہاں پر پڑھاتے ہیں اور کامیابی کے سو فیصد گرنٹی کے ساتھ اور تمام لیکچرز میرے ہی ہیں اور میں ہی پڑھاتا ہوں کوئی دوسرا ٹیچر نہیں پڑھاتا ٹیسٹ سسٹم بہت اچھا ہے ہمارے ادارے کا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی دینے ہیں ہر کام آپ نے کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ انسان کو کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا یہ میں نے لکھا ہے میرا سیل نمبر ہے 0300-83500 یہ میرا جو ہے یہ سیل نمبر ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے اپنے ریجسٹرز پر کبھی بھی کسی بھی ٹاپک میں کوئی پرابلم ہو اس کے علاوہ ہر طرح کی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز وغیرہ کا سلسلہ ہمارے ادارے میں کروایا جاتا ہے میٹرکس سے لے کر ایم بی اے ایم کام تک ہم ایڈمیشن کرواتے ہیں اور اتنے پیسے بچہ تو ہو جاتی ہے آپ کی کہ جتنی آپ کی سوچ کہ ہم صرف اور صرف وہ فیسیں لیتے ہیں جو یونیورسٹیز میں ادا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر چارجز ہم پر وصول نہیں کرتے اگر کسی نے کوئی ایڈمیشن وغیرہ بیجنا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہر طرح کے ایڈمیشن کے لیے آئیے اب بغیر کوئی ٹائمز آیا کیے شروع کرتے ہیں آج ہم اکاؤنٹنگ کا پہلا لیکچر یہ نوٹس آپ کے پاس ڈیئر سٹوڈنٹ موجود ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں what is اکاؤنٹنگ آپ دیکھئے اکاؤنٹنگ is a process اکاؤنٹنگ کی ریفنیشن کیا ہے اکاؤنٹنگ is a process of recording summarizing and analyzing the business data کہ اکاؤنٹنگ ایک عمل ہے جس میں ہم کاروباری data data کیا ہوتا ہے مواد کاروباری data کو record کرتے ہیں اس کو مختصر کرتے ہیں summarize کرتے ہیں اور اس کو analyze اس کا تجزیہ کرتے ہیں اب یہ summarize recording اور analyze کیا چیز ہے یہ with the passage of time by step میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا basically بنیادی طور پر the subject accounting is concerned with business یہ جو accounting کا مضمون ہے اس کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہے now professor انجم رضاہان is going to define the term business یعنی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاروبار کیا ہے دیکھیں جی کاروبار ہے تو accounting ہے اگر کاروبار ہی نہیں ہے تو accounting ہی نہیں ہے accounting کی definition accounting کی definition یہاں سے لے کر صرف یہاں تک ہے clear جی یہاں تک بلکہ یہاں تک اس full stop تک ہے آگے میں نے بتایا کہ کاروبار بہت ضروری ہے accounting کے لیے سمجھ لیجئے گا کہ کاروبار جو ہے وہ accounting کے لیے آتما کی حسیت رکھتا ہے روح کی حسیت رکھتا ہے اور accounting جسم کی حسیت رکھتا ہے اور ظاہر ہے جسم میں روح ہوگی تو جسم چلے گا مطلب کہ accounting business ہوگا تو accounting move کرے گی تو آئیے ابھی میں پڑھاتا ہوں آپ کو what is business what is business any activity undertaken for the purpose of earning profit any activity کوئی بھی کام legal کام undertaken جو اختیار کیا جائے for the purpose of earning profit منافق مانے کے مقصد کے لیے is known business وہ سرگرمی وہ کام کاروبار کہلاتا ہے according to nature of work there are three types of business کام کی نویت کے مطابق تین طرح کے کاروبار ہیں یعنی کہ یہ ظاہر ہے آپ نے کل کو accountant جب بننا ہے تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ کاروبار کتنی قسم کے ہیں اور میں کون سے کاروبار کا accountant بننے جا رہا ہوں اب وہ تین طرح کے کاروبار ہیں نمبر ایک service business اس کو اردو میں بولتے ہیں خدماتی کاروبار جس میں professor آجاتا ہے doctor آجاتا ہے lawyer آجاتا ہے washer man دو بھی آجاتا ہے hair cutter وغیرہ وغیرہ آجاتا ہے اس کی dear students کچھ picks میں نے رکھی ہیں جس طرح سے دیکھیں expert tutor یہ دیکھیں expert tutor all levels principles of accounts کے tutor ہیں یہ intermediate commerce ٹھیک ہے 11 اور 12 کو پڑھاتے ہیں ACCFIA financial accounting کو بھی ڈیل کرتے ہیں یہ ان کا نمبر ہے دانیال صاحب ان کا کوئی نام ہے اسکائب ان کا سر دانیال لکھا ہو ہے تو یہ انہوں نے ایڈ دی ہوئی ہے تو یہ service business کی ایڈ ہے کس کی ہے service business یہ دیکھیں کوئی وکیل صاحب ہے احمد یہ دیکھیں یہ کچھ بندہ marketing کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ اپنا business دیں میں آپ کو اتنے customers کر دوں گا یعنی یہ network marketing ہے اس کا کام تو یہ بھی service business کی مثال ہے اس کے علاوہ دیکھیں business consulting یہ کانسلٹنٹ ہے جو اپنی services مہیا کرتے یو اے ای میں لاہور میں کراچی اسلام آباد میں ان کے offices ہیں یہ ان کا number بھی لکھا ہو ہے کہنے کا مقصد یہ سرویس business کی مثال ہیں یہ کیا ہے یہ بیوٹی پالر بھی داہر ہے یہ نہیں کہ سارے بال اتار کے نئے بال لگا رہے ہیں یہ صرف ان کی service کر رہے ہیں تو بیوٹی پالر بھی ایک services business ہے تو یہ دیکھیں get your business اس کے علاوہ میں نے brackets میں لکھا ہے کہ اگر ایک professor ہے میں پڑھا رہا تو یہ میرا ایک حدمتی کاروبار ہے ڈاکٹر ہے جس کے پاس ہم دنے کی یا بیچنے کی ضرورت قطن نہیں ہوتی نمبر سیکنڈ پہ ہے trading business trading business کیا ہوتا ہے تجارتی کاروبار اس میں پہلے مال ہریدہ جاتا ہے پھر مال بیچا جاتا ہے اس کو تجارتی کاروبار کہتے ہیں جیسے wholesaler ہے retailer ہے wholesaler ہوتا ہے تھوک فروش ٹھیک ہے جو بڑے پیمانے پر مال جاندار ہے medical store والا ہے وغیرہ تو اسی طرح سے میں نے کچھ تصویریں رکھی ہیں اس کی بھی trading business کی تو آئیے میں آپ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ایک departmental store سپر store consulting services یہ دیکھیں یہ trading business کی ایک مثال ہے یہ جو بڑے بڑے stores ہیں یہ کون بزنس کر رہے ہیں بناتے نہیں یہ چیزیں یہ trade کر رہے ہیں خریدتے اور بیجتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ خرید رہا ہے ساتھ جلے بھی لے رہا ہے یہ trading business میں آیا ہے یہ کوئی انہوں departmental store والوں نے چیزیں بھرائی نہیں ہوئی بلکہ یہ خرید ریکس میں لگائی ہوئی ہیں پھر لوگ آتے ہیں اور یہ پکڑتے ہیں اور اس سے ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک medical store ہے جہاں پر بہت سارے customer کھڑے ہیں اور یہ مختلف قسم کی چیزیں خرید رہے ہیں medical store بھی ہے trading business ہے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ یہ medical store ہے پیور medical store یہ بھی کون بزنس کر رہے ہیں trading business یہ دیکھیں بابا جی ہندوستان لگتے ہیں اور یہ سگریٹ بھیج رہے ہیں پان بھیج رہے ہیں یہ trading business کی مثالیں یہ ساری trading business کی مثالیں یہ سبزی بیچ رہا ہے یہ سبزی بیچتے مجھ سے ٹھیک ہے پیچھے کوئی election کا محول تھا election کی بھی تصویر آگئی ساتھ دیکھیں گندی سی 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 ڈی ہے یہ شملہ مرچ ایڈ سا ٹریک رہے ہیں اور کھرے یہ تول رہا تھا جب میں نے اس کی تصویر لی ہے اور اس کو کہا تھا بٹن بند کر بٹن میں نے تصویروں کے ساتھ آپ کو بیان کر دی نمبر تری پہ آگیا manufacturing business یعنی کہ ایک پیداواری کاروبار جس کو ہم کہتے ہیں یعنی فیکٹری industry یا production ور کسی بھی طرح سے ہے وہ ہمارا کون سا business ہے manufacturing business ہے تو آئیے اب چلتے ہیں manufacturing business کی طرف یہ manufacturing جانا پڑا رہے ہیں اب یہ چائر لیبل prohibited ہے اس نے اپنی شکل چھپا لی تھی کہ میری شکل سامنے نہ آجائے تو یہ دیکھیں یہ جنابی والا production ورک کی مثال ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں تو اس کو کہتے ہیں جنابی manufacturing business امید ہے بہتر طریقے سے service کی بھی سمجھ ہوگی تو آئیے چلتے ہیں آگے now professor انجم رضا ہان would like to explain the basic terminology of accounting اب میں آپ بنیادی terms بتاؤں گا terminology بتاؤں گا accounting کی alif بتاؤں گا جس بنیاد پر جو مختلف اشیاء پر مشتمل ہوگی terminology if you learn these things اگر آپ terminology یعنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں then you will be in a position پھر آپ اس position میں ہوں گے to start any chapter of accounting کہ آپ accounting کا کوئی بھی chapter شروع کر سکتے ہیں not only dcom icom but till mcom or mba balké dcom اور icom ka ہی نہیں balké mcom mba bcom کوئی بھی accounting کیونکہ base بن جاتی ہے these important things are as follows یہ میری اپنی record کرتا ساری کی ساری important چیزیں ہیں ٹھیک ہے اپنی لکھی چیزیں ہیں اور یہ آپ کو ہر chapter میں ہر book میں اور ہر ایک topic میں ملیں گی ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے انشاءاللہ اس کا جو lecture ہے یہ انشاءاللہ میں next آپ کو دوں گا تا کہ اگلا lecture آپ کا terminology کا شروع ہو جائے گا تو ابھی مجھے اجازت دیجئے آج صرف تھوڑا سا introduction تھا پھر accounting کی definition تھی پھر کاروبار کی قسمیں مہرے پڑھائیں تو یہ صرف آپ نے accounting اور کاروبار کی examples کو conceptually اپنی دماغ میں بٹھانا ہے تھنک یو خدا حافظ